سیشن کورٹ نے سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کی درخواست زمانت میں سترہ جنوری تک توسی کرتے ہوئے تفتیشی آفیسر کو رپورٹ مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات چاندتے ہیں ہمارے نمائندے عرشد علی سے جی عرشد بتائیے کہ عدالت نے مزید زمانت میں توسی کر دی جی ملکل میں اس سیشن عدالت میں موجود ہوں جہاں پر سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کی عبوری درخواست زمانت پر کیس کی سماعت ہوئی ہے ایڈیشنل سیشن جد جمعید اشرف میں جو ہے وہ عابد باکسر کی عبوری درخواست زمانت میں سترہ جنوری تک توسی کر دی ہے اور آئندہ سماعت پر تفتیشی افسروں کو جو ہے وہ یہ ہدایات جاری کی ہے کہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ مکمل کرنے کے احکمات عدالت نے جاری کی ہے اس حوالے سے عابد باکسر میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جی ای ٹی بھی اس حوالے سے بنا دی گئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جی ای ٹی میں پیش ہوئے ہیں اب تک ریکارڈ کیوں نہیں مرتب کیا جا سکتے ہیں جی ای ٹی میں متدفہ پیش ہوں میں نے اپنی مکمل بے گناہی ان کو دے دی ہے تو اس کی کچھ لیگل ریکوائرمنٹ ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں مجھے مکمل اعتماد ہے لیکن ایک چیز ایک چیز تو میں آپ کو کہوں گا یہاں پہ ہوتا ہے ایسے کہ ملزمان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو تاریخ ملے یہاں پہ پہلا موقع ہے کہ پولس تاریخ لے رہی ہے اور میرے وکیل اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فائنل کیا جائے لیکن مجھے جی ای ٹی پہ مکمل اعتماد ہے انشاءاللہ میرا موقع درست ثابت ہوگا اچھا یہ بتائیے گا کہ جو مدیعہ غائب تھی وہ بھی بتایا انہوں نے کہ اس کے وکیل نے رابطہ کیا ہے مدیعہ بھی اب جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی آہذر ہو جائے اس حوالے سے بتائیے گا مجھے ایک بات بتائیں یہاں پہ انصاف کے لیے میزیں لگ گئی ہیں جو ہوت ٹاؤن میں مسجد میں علانات ہو رہے ہیں اگر وہ مدیعہ کو اس موقع سے زیادہ اچھا ٹائم تو مل ہی نہیں سکتا انصاف کے لیے تو اس کو میدان میں آنا چاہیے میں نے اس کا اتنا نقصان کیا اور یہ تو موقع ہے اس کو انصاف لینے کے لیے تو میری روکیسٹ اور گزارش ہے مدیعہ سے کہ آ کے اپنا موقع بیان کریں اور انصاف لیں یا مجھے انصاف ملے گا انشاءاللہ مجھے ملے گا اور اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو ان کو بھی ملے گا جی بالکل عبدالباکس پر یہ کہنا ہے جی ایٹی پر مجھے مکمل اعتماد ہے اور مجھے امید ہے کہ جلد مجھے انصاف